اور خادم حسین رزوی سب امیر المجاہدین سے تو ہمیں عشق ہے وہ ہمارے قائد ہیں رابر و رانمائے ایسا قائد تو صدیوں بعد امت کے اندر پیدا ہوتا ہے اور میری تمام آل سنت اور مسلمانوں سے گزارش ہے آج یہ قائد ملا ہے تو موقع کا آپ فائدہ اٹھائیں ہر بندہ ان کے پیچھے کھڑے ہو میں ان کے سارے موقع کی مائد کرتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مرشد نے کہہ دیا کہ عشقان رسول کو ووٹ دو اور ہمیں پتہ ہے کہ عشق رسول کون ہے اور غدار رسول کون ہے ہمیں غداران رسول ٹھوکنے بھی آتے ہیں اور عشقان رسول کو ووٹ دینا بھی آتا ہے الحمدللہ داوت اسلامی والے ایم پی تحریک لبیب کی سیٹوں سے کھڑے بھی ہوئے ایم پی ایم این نے بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے داوت سے ووٹ بھی دیا اور میرا یقین ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے داوت اسلامی والوں نے طریقہ لبیب کا ووٹ دیا آپ طریقہ لبیب کا ووٹ بین خراب کرنے سازش کرنے آئے ہیں اگر آپ بابا جی سے اتنے مخلص ہیں تو وہ کام کریں کہ سارے لوگ پیچھے آئیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے آج جو بندیت وحافیت اور پورا عالم اسلام جو ہے اس بابے کو دیکھ رہا ہے سارے ان کے پیچھے آئیں میری دعوت ہے اور خام ہا یہ باتیں نہ کریں کہ جن کے پلیٹ فارم پر فلان دیو خدا کا نام ہے یہ باتیں نہ کریں ان کی تحریک کو نقصان نہ پہنچائیں جو کام کرتا اسے کام کرنے دیں انشاءاللہ یہ وہ پلیٹ فارم ہوگا ہر مسلک کا ہر فرقے کا لوگ طائب ہو کر انشاءاللہ میر المجاہدین کی قیادت میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ حضور کی نموز پہ پیرا دیں گے انشاءاللہ اور میں خود جانتا ہوں میں گواہ ہوں کہ میں خود طریقہ لبیق سے پی پی ون فور نائن کی سیٹ سے کھڑا ہوا مجھے شیعوں نے بھی وارڈ دیئے دیوبندیوں نے بھی وارڈ دیئے لہدیسوں نے بھی وارڈ دیئے نو لیگ والوں نے دیئے پی ٹی آئی والوں نے بھی دیئے نو لیگ کے کونسلوں نے بھی مجھے وارڈ دیئے اور ہر لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آ یہ دور وارڈ دیتے ہیں کال انشاءاللہ یہ بھی امیر المجاہدین کی خاطر یہ کردنے بھی انشاءاللہ دیں گے تو آپ جیسا لیڈر کوئی نہیں آپ ان کے ساتھ ہر سننی سے میری گزارش ہے آپ اپنی تنظیم چلائیں تحریک چلائیں آپ اپنے مدرسے چلائیں آستانیں چلائیں سب کچھ چلائیں اپنے نام سے چلائیں آپ لیکن آپ کی ساری سیاسی میدان میں ہمدردیاں تاریخ لبیق یا رسول اللہ سے ہونی چاہئے طریقے لبیق پاکستان سے ہونی چاہئے آپ امیر المجاہدین کی مدد کریں یہ لیڈر آپ کو نہیں ملے گا بروزے کیا میں اپنے بلکو یقین سے کہتا ہوں اس دور کے اندر سیاسی میدان میں جو وحد مخلص لیڈر جس امت کی قیادت کر رہا ہے اور پورے کفر کو جلل کار رہا ہے جس سے پورے کفر کو تکلیف ہے وہ قبلہ خادم حسین رزوی صاحب ہیں آج ان کی حمایت کرنا ہر شخص پر فرض ہے فرض ہے کہ ایک شخص اپنی اس حالت کے اندر انہوں نے اکیس دن جو نموسی رسالت پر پیرا دیا کوئی مائی کا لال وہاں پہ جا کر نہیں دے سکتا تھا جو آپ نے خطابات اور جس دورت اور بہادری سے پورے کفر کے ساتھ تکڑا آپ نے لڑ کر جس طرح کفر کو نیچہ دکھایا ہے یہ کسی اور مردے کے لندر کا کام نہیں آپ وہ میدان میں آئے ہیں سب کے پر فرض ہے ان بروزے کیامہ یہ پوچھ ہونی ہے کہ تم نے کمائے کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا عمر کس کام میں گزاری تو آپ کیا کہیں گے یا رسول اللہ ایک بوڑ ایک حضور نے کیا دیا میرا ایک عاشق کھڑا ہوا تھا تم اس کو پرچی بھی نہیں دے سکے ووٹ بھی نہیں دے سکے تم کھڑے بھی نہیں ہو سکے وہ تو جے نے بھی کٹی وہ سزاؤں کے لیے بھی تیار تھا مرنے کے لیے بھی تیار تھا شہادتوں کے لیے بھی تیار تھا بار ہزار شل بھی اس نے کھا لی ہے تم ان کو ووٹ بھی نہیں دے سکے ہاں اگر کسی سنی کی اپنی کوئی سیاسی پارٹی ہے تو وہ بھی کام کریں لیکن برائے مہربانی دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور حق کو سمجھیں 75 سال کے اندر سنیوں نے بڑی جماعتیں بنائیں لیکن ہمیشہ ہمارے لوگوں نے ان کو نقصان پنچایا آج یہ نئے دمخم سے سنی کھڑے اور ایسی قیادت اپنے امانداری سے آپ نے وفا اللہ اور اس کے رسول نے جزا دینی ہے یاد رکھیں نوازنا اللہ اور اس کے رسول نے یہ بزرگ ہمیں ان کے قدموں تک پنچائیں گے لیکن اپنی امانداری اور خلوص کے ساتھ دیکھیں کہ اس دور میں کون پیرا دیرہ ہم کا ساتھ دینا چاہیے بلکہ دوسری سیاسی پارٹی کے علماء سے بھی میں کہوں گا جب پی ٹی آئی اور نو لیگ اور پارٹی کا اطعاد ہو سکتا ہے آپ سنی جو سارے حضور کا کھاتے ہیں حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور نے آپ کو اپنے عشق اور محبت کے لیے چن لیا آپ کو آپ کو حضور نے اتنا نواز دیا کہ آپ نے اپنی امت میں چن لیا نبی دعا کرتے رہے اور آپ کو بن مانگے اپنا امتی بنا لیا آپ کٹھے نہیں ہو سکتے ہمیر المجاہدین کی قیادت میں کٹھے ہیں بلے آپ اپنی پارٹی چلائیں لیکن اس دور میں جو قیادت کر رہا ہے جو کفر کو جو سمجھا رہا ہے اور بیان دے رہا ہے یہ میں کہوں گا کوئی اور سیاسی پارٹی اس شان سے باقی کام سارے کر دیں میں اس کا انکار نہیں کروں گا لیکن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَا